عشق تماشا تماشا عشق تماشا شکر ہے بلات علی میں تو شکرانے کے نوافل ادا کروں گی وہ بھی پورے سو وہ آپ کی بیٹی کے خوشی ہے امی تو تمہیں سمجھنا چاہیے رشتہ تیہ ہو گیا اس کا بہتر ہے اسے بھول جاؤ اتنا سان نہیں امی اسے بھولنا ہاں وہ بھی تو تمہیں بھول گئی ہے تمہیں بھول کر اپنی ماں کی پسند سے شادی کر رہی بس تمہاری سر پر بھول سوار ہے ماں کی نافرمانی کرنے کا خالہ نے اسے مجبور کیا امی لیکن آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی تو کیا کروگے تم اپنی ماں کا بڑاپا خوار کروگے امی آپ خالوں کا منع لیجئے میں زندگی بھر آپ بھی فرما برداری کروں گا ہرگز نہیں اکیلہ کے گھر قدم بھی نہیں رکھوں گی میں تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنی آنہ کو سینے سے لگا کر رکھیں میرے دل میں جو ہے آئے گا میں وہ ہی کروں گا خالہ ماں سے بات کرتی بچا لے اکیلہ اور اس کی بیٹیوں سے میرے بیٹے کو اور اب داماد کے سامنے عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی تم نے اور جان چھوڑ دو ہماری ہلو کون کلسوم ہاں بولو ہاں چا ہوا کلسوم اب بس بھی کرو کیا ہو گیا ہے تمہیں تو بچے نے اگر کہا ہے تو کچھ غلط تو نہیں ہے نا اگر تمہیں یہ رشتہ نہیں کرنا ہے تو مت کرو دل دکھانے والی باتیں تو مت کرو نا ٹھیک ہے پلوشہ بھی تو تمہاری بیٹیوں ہی جیسی ہے نا میں اکیلہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں دیکھو تم خبردار جو تم نے کوئی بات اکیلہ سے کی تو بس زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے نے ایک فرمائش کیے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے تم پیچھے ہی پڑ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات کر لوں گی اکیلہ سے اچners ہوں Auger ٹھیک ہے نہ رو میری بچی نہ رو نہ رو میں جانتی ہوں تُو نے رشنہ کے شوہر کو کچھ نہیں کہا لیکن خالا ما اس بات کا یقین میں کیسے دلاؤ تم تو جانتی ہو ان دونوں بہنوں کو ان کے دماغ میں اگر کوئی بات گھوز جائے تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے اور پھر اپنا قصور بھی تو نہیں مانتی تو ایسے میں اپنی بے گناہ ہی کہ ایسے ثابت کروں گی بیٹا صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہی تو کر رہی ہوں میں خالا ما لیکن بدگمانی کی بھی حد ہوتی ہے سچی جان ہر دوسرے دن مجھے کا ٹیرے میں کھڑا کھڑ دیتی ہے اپنے چانے وہ وہاہج سے کیا کہیں گی وہ وہاہج کو کچھ نہیں کہے گی میں سب کچھ وہاہج کو بتا دوں گی تم فکر مت کرو کیوں خالا ما آپ چانتی ہیں نا اس گھر میں سب سے بڑا آسرا آپی ہے میرا آسرا میرے رب کا ہے بس اسی کا آسرا بنا رہے ہیں تمہیں پتا ہے میں ہر وقت اس گھر کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں وہ کلسوم کا فون آیا تھا وہ کیوں کہہ رہی تھی بس تمہیں تو پتا ہی ہے کلسوم کا اور اکیلا بھی کم نہیں ہے دو انہوں بہنے عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں کہہ کیا نہیں تھی کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی اب ہوتے کون ہے میرے یہ میرے گھر کا ماملہ ہے چنہ کتھیں گوزاری آئی رات وے چنہ کتھیں گوزاری آئی رات وے میٹا جی دلیلہ دیوارت وے چنہ کتھیں گوزاری آئی رات وے میٹا جی دلیلہ دیوارت وے چنہ کتھیں گوزاری آئی آپ سے فرشنہ کے شوہر ہیں اور اس گھر کے دامات بہتر ہوگا کہ مجھ سے دور رہے میں آپ کی ذمہ داری تھی اب میں ہی ہوں پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں میں اور اس وے نہیں ہونا چاہتی گڑیاں تھیریاں دوریاں چنہ کتھیں گوزاری آئی رات وے رات وے آئندہ آپ میری لیے اس گھر میں مت آئیے گا من وچ میرے تو بسدار حکیانو تو جچدار میں تیری ہو گئی مہرمان میں نے تم سے کہا تھا نا مت کرو ہمدردی اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے یہ اس قابل لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی کیا ہوا اپنی آپ اتنا آوری آٹ کیوں کر رہے ہیں اچھا تو ابھی کچھ ہونا باقی ہے جا کر پوچھو اپنی چہیتی سے کون سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر اس گھر میں جو ہمارے داماد کو ہماری شکایتیں لگانا شروع کر دی اس نے ارے میرہ نے کہا تو ہے نا کہ اس نے کوئی بات نہیں کیا پھر وہ خود اپنے مرضی سے آیا ہے تم وہ بات مان کیوں نہیں لیتی ہو ارے جس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہو وہ کیوں آئے گا بلا وجہ اس نے بلائے اسے یہاں ہم پر پریشر ڈالنے کے لیے اپنی مرضی سے تو جی رہی ہے پھر پتہ نہیں اس کا دل خوش کیوں نہیں ہوتا بھئی اسوا پانی لے کر آؤ تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں بتائیں اس مسئلے کا حل کیونکہ میں روز روز یہ برداشت نہیں کروں گی اچھا اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ میری اور میرا کی شادی کر رہے اس سے نہ آپ کو کوئی اعتراض ہوگا نہ اس کو دیکھو بہاج میں مزاک کے موڈ میں نہیں ہوں میں مزاک نہیں کر رہا میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں اور ویسے بھی اب وقت آگیا ہے کہ میری اور میرا کی شادی کرا دی جائے اور ایم شور اب تو آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہے نا لیکن بہاج لیکن بہاج باقی باتیں رات میں کریں گا کتنا مزا ہے گا جب میرے حابی میری بھاپی بنیں وہ تو ہمیشہ سے میرے بہت خیال رگتی ہیں چھپ رو اسوا یہ لے کر جاؤ گلاس اور پانی اور خالا ما آپ کیوں کھی کھی کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی ہیں آپ بھی کبھی تو خوش ہو جایا کر بچوں کی خوشی ہے بچوں کی خوشی میں خوش ہو بس ہر وقت غصہ 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 صبح غصہ شام غصہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی اے آپ کب آئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا موسیقی 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 دیکھیں ہماری شادی ہوئی اس لئے اب ہمیں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لئے موسیقی 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 دیکھیں مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا تو پھر میں آپ سے دور کیوں رہوں اب محراب جب تک آپ مجھے جواب نہیں دیتے میں آپ کو جانے نہیں دونوں تم میں کوئی جواب دینے کا بابند نہیں ہو میں تو پھر مجھے اس قید کھانے میں لانے کا مقصد کیا ہے کیوں کی یہ آپ نے مجھ سے شادی دیکھیں محراب یہ میری زندگی کا سوال ہے جب تک آپ مجھے جواب نہیں دیتے میں آپ کو جانے نہیں دوں گی کیوں بنایا آپ نے مجھے بیوی اپنی کیا لگتا ہے تمہیں تمہیں کیوں لے کے آنے میں خوبصورت ہوں اور بہت خوبصورت ہوں مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سرا سبھنے آئین میں شکل دیکھیں تمہیں اپنے دھوکا دینے والے اس پچ سورت جرے پر کتنی کالک ملی ہوئے ہیں موسیقی 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 جیسے حرکت امت کرنا آپ پہ فکر رہے ہیں میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے گا لی لیکن آپ ہیوں اپنی لائف سپوائل نہیں کر سکتی میں پہلے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی لیکن آپ گھر سے نکلی ہوئی لڑکی بھی ہوں جسے احسان کر کے واپس لایا گیا ہے جن لوگوں نے آپ کو اس گھر سے نکالا تھا وہ آپ کی سچائی جان کر آپ کو اس گھر میں واپس لے رہا ہے اس لئے اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں بلوشہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جسے چچی جان ہرت رہوں تو پہ ٹھیک ہے پہلی فرصت میں زہر کھا کے مر جائیں کیونکہ جیتے جی تو امی آپ سے خوش ہونے سے رہیں کیا پتہ مرنے کے بعد ہو جائیں تو میں ٹھیک سمجھی تھی میرا محراف کو کبھی میرا نہیں ہونے دیکھی مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ میرا گھر برباد ہو جائے تو اب میں کیا کروں میں تو صبح شام تمہاری پریشانیاں بھگت رہی ہوں جو میرے گلے پڑی ہیں اور سنو اپنے شوہر کو کابو میں رکھو کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے امی مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ میرا نے محراف کو کیا گھول کے پلا دیا ہے ارے میں پہلے سے جانتی تھی اس کی چلتر بازیاں تمہیں فیدا تھی اب دیکھ لیا کیسے کابو میں کر رکھا ہے تمہارے شوہر کو چلو ٹھیک ہے خدا حافظ میرا چاہتی کیا توم اب کیا کیا میں نے میرے داماد اور بیٹے کو مٹھی میں کر کے اکیلا بیگم کو نیچے گرا سکتی ہے تم چچی جان میں کسی خوش فہمی میں مط رہنا حکیلا بیگم پر ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ وہ کسی کی محتاج ہو اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے اور میں ایسا کیوں چاہوں گی تو پہلی فرصت میں وہاچ کو انکار کر دو میں نے نہیں کہا وہاچ سے شادی کی بات کرنے کے لئے مرہا میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ وہاچ کو انکار کر دو ورنہ چچی جان کیا ہو گیا آپ کو کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ مجھ سے کیا بکار ہے میں نے آپ کا میری بیٹی کا گھر بر بات کرنے کی کوشش کر رہی ہو میرے بیٹے کو مجھ سے چھین رہی ہو پھر بھی پوچھتی ہو کہ میں تم سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہوں غلط الزام لگا رہی ہیں آپ مجھ پر تم مجھے چھٹلا رہی ہو بغیرت میری کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں آرے اب وہاچ وہاچ تم نہیں جانتے اسے آرے بس کر دے امی ایک تو آپ کی دشمنی ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ آرے بیٹا تمہیں نہیں پتا کہ یہ لڑکی کیسی کیسی سازشے کر رہی ہے ہمارے خلاف ہمیں میں اسے سمجھا دوں گا یہ آئندہ اسے نہیں کرے گی لیکن بہاچ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بیسے اس نے کیا کیا یہ پتا ہے مجھے کیا کیا اس نے ارے اس بڑے گھر میں کیا رہ کر آئی ہے اپنی اوقات بھول گئی ہے یہ لڑکی چچی جان کیا کہہ رہی ہیں آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں صاف کہہ رہی ہوں بہاچ دیکھو کوئی ایسا ہی تو کسی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا نا کچھ تو ہوگا نا ان دونوں کے درمیان کہ نہ وہ اس کا پیچھا چھوڑا نہ یہ چھوڑا یہ اس کا پیچھا کیا پوڑ رہی ہیں میرا ہے ایسی ارے تمہیں کیوں یقین آئے گا لیکن میں نے دنیا دیکھی ہے میں چال دیکھ کر چلن بتا سکتی ہوں ارے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ میرا نہیں ہے جو یہاں رہتی تھی یہ تو کوئی اور ہی میرا ہے خالہ ماں خالہ ماں جلدی چلیں میرا ہاپی اور امی کی لڑائی ہو رہی ہے یا اللہ خیر یہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے جلدی چلیں اے حکیلا اب تم نے میرا مو کھلوائی دیا نا تو سن لیا نا یہی وجہ تھی کہ میں اس سے تمہاری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی اتنا گھٹیا الزام لگانے سے اچھا تھا کہ آپ مجھے زہر دے دیتی تو خالو نا یا میں لے کر رہا ہوں اکیلا واہج یہ سب کیا ہو رہا ہے کس بار پر تم لوگ لے رہے ہو مجھے بھی تو بتاؤ یہ ہے یہ ساری فساد کی جڑو اکیلا تجھے ہر وقت میرا یاد رہتی ہے ہر وقت میرا 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 کرتی رہتی ہے بلوشا میرا آنکھوں اندر کمرے میں لے جا ارے اسے کیوں بھیج دیا خالا اما اس لڑکی نے تو قسم کھا لی ہے کہ میرا سکون تو غارت کر کے رہے گی کبھی یہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور پھر ارے بس کر دیں امی بس کر دیں یہ باتیں میں تنگ آگیا ہوں سن سن کے کتنی دفعہ بولیں گے ایک ہی بات واہ امی اسی لیے آپ پر غصہ کرتی ہے آپ انہیں پلٹ کر جواب جو نہیں دیتی کیا اوکا جواب دینے سے جو حلزا مجھ پر لگ چکا ہے اس کی سزا تو سنگساری ہے واہج بھائی نے آپ کی فیور نہیں کی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس بات کا گلہ میں واہج سے کرویا اپنے نصیب سے موسیقی 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 اور ام کے ساتھی اکیلہ تجھے کیا ہو گیا ہے جوان بیٹے کے سامنے ایسی باتیں تجھے نہیں کرنی چاہیئے تھی اس کے سر سے عشق کا بھوت اتارنا بہت ضروری تھا تو اس پر اجام لگا کر اتار ہوگی اتار گیا بس خالہ امہ میں نے بھی سر پر کفن باندھ لیا جو ہوگا دیکھا جائے گا بس پاگل مت بند پاگل مت بند ارے وہ اکیلا گھر کا کمانے والا ہے تیرا دو دو بوجھ ہیں اس کے سب کے اوپر ارے اسے تو پریشان کر کے خوش رہ سکے گی ساری زندگی اسی خوف میں گزار دی لیکن اب میں ڈرنے والی نہیں ہوں میں نے کہہ دیا ہے میں نے جو سوچ لی اپنے ارادے سے ایک انچ نہیں پیچھے ہٹوں گی لیکن اس معصوم بچاری بچی نے تیرا بگاڑا کیا ہے ارے خالہ امہ کیا چاہتی ہیں آپ اسے میں بہو بنا کر اپنے گھر لے آؤ تاکہ کل کو مجھے جوتے مار کر گھر سے باہر نکال دے وہ ارے نہیں نہیں میرا ایشی نہیں ہے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں خالہ امہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں اب بس کر دیں میں پہلی بہت تپیوی ہوں بس اکیلا میری بات تو سن آپ کے پاس تو بیٹھنے ہی فضول ہے میرا 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 چان کو آگئی میرا میرے میک تجھے کیسے سمجھاؤ اکیلا میگن صاحبہ ناشتہ لگا دی میرہ آپ صاحب چلے گئے وہ ابھی تک ہے ہم کے کمرے میں میں بھلا کھلا وہ خودہ جائے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی نوکرانی ہو نوکرانی ہی رہو سمجھی پتا چاہیں گی یہ لے میرا آپ پی چائے پی لیں جلدی اب نہیں چائے پی سکتی بہت دیر ہوگی ہے ایسی بھی کیا جلدی کہ چائے بھی نہیں پی رہی جلدی ہے انٹیویو ہے میرا کئی مزاگ تھوڑی ہے لیٹ ہوگے تو سمجھو گیا ہاتھ سے تو آپ کو جاپ کرنے کے لیے کہا کس نے ہے جب بہاج بھائی خود کہتے ہیں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت تو آپ ان سے کہا دیا کریں پل بھشک تم مجھے بہاج کی سمجھنا چھوڑ دیں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو شاید کل رات والا واقعہ بھولتے ہوتا امی تو ایسی باتیں کہتی رہتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن بہاج بھائی کے لیے امی مانی جائیں گی آپ پکڑنا کریں سچ پوچھو تو مجھے اب ان باتوں سے کوئی فیکٹ نہیں پڑتے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں دروازہ بند کر لی اچھائے مرشتاک صاحب آپ نے میرا بی بی کے لیے ہماری کمپنی میں فورن کوئی نہ کوئی جواب عجید کرنے ہیں لیکن دعوپ سمائد اور ہم ہر ان سے فورن میٹنگ کریں باقی میں خود ہمیں کر لوں گا اور ہاں انہیں کسی بھی قسم کی شگایت کا موقع نہیں ملنا چاہئے اس لیے سارے معاملات آپ نے خود پرسنلی ٹیکل کرنا ہے تینکیو نہیں خالا ماں بھوک نہیں لگ رہے ہرے بیٹا رزق سے نہیں روتھا کرتے کل سے طبیعت بھی کچھ عجیب ہو رہی ہے کین نے آرہا کہ میرا یہ ہرے بیٹا اکیلا تمہاری ماں ہے اب کیا کہوں وہ جو بھی کچھ کہہ رہی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے غلط ہے غلط ہے دل تو نہیں مان رہا خالا ماں لیکن ان کی بات کو جھٹلائے بھی نہیں جا سکتا آخر مراکھ کتنے دن اور کتنی راتیں بھار رہ کر آئی ہے نصیب کی خرابی تھی بیٹا اور کیا کہا جائے لگتا ہے نصیب کی خرابی صرف میرے حصے میں ہی آ رہی ہے ہوش مندی سے کاملے بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا اب تو شاید اس کو دل سے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں ابھی جذبات اکل پر حاوی ہو رہے ہیں میرا بہت ہی پیاری بچی ہے ماسو پاکیسا موسیقی 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 کیا ہوا فون کین اٹھا رہی ہے بھائی وہ میری دوست کا فون ہے فون تو اٹھاؤ میری اسے ناراز کی چل رہی ہے نا اس لیے کیوں کون دوست ہے یہ آپ نہیں جانتے نا اسے تو تم بتاؤ گی میں جان جاؤں گا کہ کون دوست ہے بہر بیل بجری ہے میں دیکھ کر آتی ہوں میرا کھا ہے کیا ہوئے روشنہ تم آج اتنی اچانت سب خیریت ہے نا خیریت ہی تو نہیں ہے کھا ہے بھی رہا انٹرویو دینے گئی ہے ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوگی کیا بس سچ مچ میں یہ کر دی کیا کر رہے گی روشنہ امی امی میری خوشیوں پر ٹاکا پڑ گیا امی میرا گھر بچا لے روشنہ کیا ہوا میرے بچے امی میرا گھر بچا لے میری خوشیوں پر ٹاکا پڑ گیا امی امی؟ امی مجھا چا لگ تم اندر آو اندر آو میری پچھے امی بچے کیا کر دیا اس نے گفران بیٹا بیٹا دفیر کے کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ خوش نہیں امی بس تھوڑا سا زہر لا دیجئے وہ ہی کھا کے مر جاؤں گا اللہ نہ کرے کیا علف البکرہ ہو تو کیا کہوں امی کیا فائدہ سے زندگی کا جس میں دل کا سکون اور خوش ہی نہ مل سکے بیٹا ہم نے تو اپنی ساری ضرورتیں چھوڑ کر تمہاری ہر خواہش پوری کی اور تم یہ صلح دے رہے ہو مجھے تو کون سانوں کا کام کیا ہے آپ نے سارے ماں باپ ہی تو کرتے ہیں لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتا ہزاروں میں سالے ہیں بکر تم کیا سمجھو گے تمہیں تمہاری عقاد سے زیادہ جو مل گیا ہے تو یوں کہے نا کہ ماں باپ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اولاد کی خوشوں کو دعو پر لگا دیتا ہے تاکہ اپنے آنا کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کسی کو بھی سولی پر چڑھا سکے تو اس میں غلط ہی کیا ہے جب والدین اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اولاد دے دے تو کیا حرج ہے تو پھر ایک بات آپ بھی سنیں جیمی میں اپنی خوشوں کو قربان کسی بھی صورت نہیں کرتا چاہے آپ کچھ بھی کہیں اکیلا نے اگر اپنی بیٹیوں کی تربیہ دھنگ سے کی ہوتی نا تو آج میرا بیٹا یوں میرے سامنے نہ بولتا مشتاق صاحب بات سنیں جی سر میرا سباپ یہ سر بات تو ہوئی ہے لیکن انہوں نے آنے سے منع کر دیا لیکن کیوں لیکن اب وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی ٹھیک ہوجائیں ارے پاگل ہو گئی یہ رشنہ ہمی وہ میری خوشیوں کی دشمن بن بیٹھی ہے ہمی پلیز میرا گھر بچا لیں ارے تمہارا گھر بچانے کے لیے تو اسے لاکر اپنے گھر میں رکھ لیا ہے اور کیا کر سکتیوں میں ہمی محراب کو اس نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے خدا کا واسطہ اسے کہیں پر ٹکانے لگائیں پڑنا اتنا بڑا گھر شاندار گاڑیاں سب کو چھن جائے گا مجھ سے تو بی بی اپنے شوہر کو لگام دو مجھے کیا کہہ رہی ہو مجھے آپ اس کی کہیں شادی کر دینا تاکہ ہم سب کی جان بچ جائے ارے کون قبول کرے گا اسے ہر جگہ بات کر کے تو میں نے دیکھ لی ہے ہمی پلیز آپ اس کی بہاچ بھائی سے شادی کر دیں بھائی بھی خوش ہو جائیں گے اور میری جان بھی سکون میں آ جائے گی تمہارا دماغ ٹھیک ہے تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنے سکون کی قربانی دے دوں ہمی مائے ہمیشہ ہمیشہ اپنی اولاد کی خاطر قربانیاں دیتی آئی ہیں اگر میرا گھر بس جائے گا تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی ہرگز نہیں بھائی اپنا گھر خود بساؤ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا ہمی اللہ کا واسطہ ایسے مت کہیں وہ محراب کو اپنے ہاتھوں سے کٹ بھتلی کی طرح نچا رہی ہے محراب اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے آفیس میں جوب تک دینے کو تیار ہو گئے ہیں میرے گھر پہ ڈاکا ڈال رہی ہے ہاں جو آفیس آ پہنچی ہے کھر کو اس گھر کی مالکن بن بیٹھے گی تو تمہیں کیا لگتا ہے شادی کے بعد تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی وہ میں جانتی ہوں بہاج بھائی اسے کنٹرول کر کے رکھیں گے ارے اکیلا رشنا ٹھیک تو کہہ رہی ہے تو بیٹا بھی تیرا خوش ہو جائے گا اور تیری بیٹی کا گھر بھی بسا رہے گا بس خالا ماں آپ کی تو وہی رڈ سارے زمانے کی قربانیاں دینے کے لیے میں ہی رہ گئی تو ٹھیک میں اس گھر کی چھت سے کھت کے اپنی جان دے دوں گی کسی کو میری برگانی ہے تو مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے جائیں ارے رک رک ارے اکیلا رڈکی کو روک نہ روشنا 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 کرتی ہوں کچھ تانک یوں کیوں نے تو وہ پاگل کر کے رکھتی ہے مجھے مجھے روشنا 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 اس کے لئے اگر آپ مجھے زہر دے دیں تو کھا لڑا ڈا ڈا اگر آخر میں ہر بار یوں مید کیوں رکھتی ہوں کہ وہاں میرے کافر چچی جلن سے روکیمند کریں گے مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں کرنا چاہیے ججران ٹھیک کیا دیا وہاں صرف انہی گا ویٹھائے ایسی لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو گن پوائنٹ پہ منایا ہے تو کیا کروں اپنی بربادی پر خوشی سے دھمالے ڈالوں ارے امی آپ پکڑ نہیں کریں میں کہہ رہی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا امی آپ ایک دفعہ ان دونوں کی شادی کروا رہے پھر دیکھے گا مہراب صرف مجھے ہی دیکھیں گے پھر ویسے بھی میری خوبصورتی کے سامنے ٹھہرنا کوئی آسان گام نہیں ہے تمہاری یہی خوش فہمیاں نا تم دیکھ لینا رشنہ ایک دن تمہیں لے ڈوبے گی ہم یہ ایسے تو نہ کہیں مہراب اس کا گھر اس کی دولت ہر چیز پہ صرف میرا حق ہے ایسی مشکل سے پایا میں نے یہ سب چلو ٹھیک ہے نا جاؤ اب وہاں جائے گا تمہیں دیکھے گا تو خصہ کرے گا لو وہاں جائے گا ابھی تک نہ رہے ہیں اور یہاں دیکھوں میں لڑائیاں کر رہی ہوں کہ کیا بڑ بڑ آ رہی ہے تم کچھ نہیں چلو جانے کی تیاری کرو بھئی ہاں ہاں جا رہی ہوں ڈرائیور تمہاری آواز ڈرائیور تک نہیں جائے گی جانا پڑے گا تمہیں خود جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں مل تو لیں بہت مل لیا بہن جاؤ اپنے گھر میں خوش رو آباد رو اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ تو اپنی ماں بھی مانے رہے خدا حافظ زندگی میری برباد کر کے رکھ دی صحت میری نہیں رہی اس لڑکی کی وجہ سے کڑکڑ کے کڑکڑ کے برباد کر دی اس چچو جان ببارہ تمہارے اور بہات بھائی کے لئے منہ امی کو اشک تماشا تماشا اشک تماشا